پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا شیطان آکھے لگ کے ناجانی سولی ٹنگیا پنجوے لے رب دی نماز پڑھ بندیا میں اب داقت خطاب دوں گا جماعت کے عظیم خطیب حضرت مولانا عبداللہ نصار صاحب مرکزی رہنما مرکزی جمعیت اہلِ عدیث پاکستان وہ تشریف لائیں اور آپ سے ہم کلام ہو آپ تشریف لاتے ہیں مناظرِ اسلام حضرت مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونسلی علی رسول القریب اما بادو فاؤز باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَذْكُرُوا نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَانِ فَأَلَّهَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنْ نِمَتِهِ اِخْوَانَا ربی الولدی گیارہ تاریخ مغرب دے ٹائم ختم ہو گئے تبارہ تاریخ ربی الولدی شروع ہو چکی ہے سب دوست و احباب خوبی اس بات سمجھ دیں کہ اے مہینہ آپ دی ولادت باس عادت ہے اور پھر اے بھی بات پاٹی ذین سین ہے کہ اے ہوئی مہینہ آپ دی وفاد ہے اے سے مہینے دی نو تاریخ نو یا دس تاریخ نو یا بارہ تاریخ نو آپ پیدا ہوئے اور اے سے مہینے دی بارہ تاریخ نو جیلی سویرے ہیں آپ فوت ہوئے ہر ستیج دے اس بات دا بار بار اعادہ کیتا جاندہ ہے آپ دی عظمت نو شان نو ہر مقرر اپنی استطاعت دے مطابق ذکر کردہ ہے میں نہائیت عدب نل گزارش کرانگا کہ آپ دی آمن دے بعد ساری دنیا آپ دی تاریخ کرے وہ پھر بھی عظمت والے تے جس ساری دنیا آپ دی تاریخ نہ کرے تے پھر بھی عظمت والے وہ آئے نے اون دے بعد انقلاب کی آیا اکارے دی سلزمین کی تبدیلی آئی ایک قابل ایک اور بات پیراں تو لے کے سر تک سر تو لے کے پیراں تک لوگ مگائیٹ ڈوب کے مر چلے رات نیند نہیں ہوں دی بیٹھے ہوئی بھی سوئی دنے لمے بے بھی سوئی دنے تُرے جاندے بھی سوئی دنے سوچاں جی مگ گئے سوچیں لے گئی یہاں آیا یہ دا بھی کوئی حال ہے پہلی بات دے ہیں میں گزارش کر آگا کہ اے نمانے فہدر عبدالصوی صاحب دے صاحب زادے بیٹھے نمانے نے تیجے ایس دور وچ اے ہو جا آدمی اسلام دا نام لے تیجے پھر او دے معامن بڑھنا چاہی دا ہے کیوں جی اے نا دا کار کھانا کو ہے تیجے کریانے دی دکانا پھر کیڑا کاروبار ہی نہ دا سوائے ایس دے تو انجاہی دے انہنا مکمل طورت تاون کریا کر ایک سو اٹھتیر بھئی یہ تیل ہو گیا ہے کیوں بھئی اون کار پرسوں تک ایک سو ساٹھ تک جانا ہے اپنیاں گھڑیاں جو موٹر سیکل آئی تیل پھاندے ہوگا نہیں تو اس کا حملی پیسے کیوں نہیں دیندے کیوں بھئی میرے حال میں دے ہو جی میں ڈرے ہو ایدھنا دین دی محبت دا ثبوت دے رہے آپ دی آمد تو پہلے کس قسم دا بدترین معاشرہ ہے پھر آپ دے آن تو بعد پھر معاشرہ دی تطہیر کے میں ہوئی انہوں دیکھو نا اکال ہو نا تشریف لے انہیے میں ترلے لہشڑے نے پھر میری بھی ملاقات کراؤ میں جہاں تھی بھی جوڑے نے امانداری نام میں منتہ کی تھی انہیں میں مولویاں نے کیا ہے پھر میں تو انکھانڈ چاہوڑ کھواماں گا میری مان لوگاں کوئی مندہ نہیں بھیکو جی آنے ہیں نا مرنیوں آنکھو آنے ہیں بھیکو جی استقبال جو آنے ہیں تے آنے ہیں نا استقبال واج کرنا ہے کی دا آنے ہیں نا نہیں آنے ہیں جیڑے ٹور گئے نے انہ دنیا میں مرکے نہیں آنے ہیں جی آنے ہیں تے جیڑی مسجد پہ جنماز پڑھانی سی سب تو پہلے نمبر دے میں مگر پڑھنی سی دیکھنا یہ جذبات پہ جنہی آئی دا محبت راہ نہیں دیئے محبت پہ جنہی غلوب نہیں چاہی دا ساڑھے بارے کو پچھے پھر ساڑھیاں نگاہ مچ آپ دیکھی قدرے نا کوئی اتھو تک پہنچی نہیں سکنا دیکھو آپ دے آن تو پہلا ہر جانم اور ہر سو برائی ہے قتل و غاردہ بازار گر میں فہاشی ہے بیراروی ہے کوئی دنیا دی برائی ہے ہی نہیں جیڑی اُس وقت موجود نہ ہو لیکن آپ دی آمن دے بعد ساری برائی مکیاں مکیاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرُو نِمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ آدَانَ فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَعَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَعَسْبَحْتُمْ بِنِمَتِ ہِيِ اِخْوَانَ ایک دجھے دے بہری دے خون دے پیاسے جیڑو آپ آئے نے پھر ایک جند جان ہو گئے نے پہلا کیسی چلن ان کے جتنے تھے سب ویسیانا ہر ایک لوٹ اور مار میں تھا یہ گانا فسادوں میں کرتا تھا ان کا زمانا نہ تھا کوئی قانون کا تازیانا وہ تھے قتل و غارت میں چالا کیسے درندے ہوں جنگل میں بے باگ جیسے جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوفِ شماسہ سے بے رام مادر یہ ہونا آپ دی آمد تو بات معاشرہ دی تطہیر ہوئی بگڑا ہویا بگڑے ہویا معاشرہ بہترین معاشرہ بنے معلوم ہویا کہ جو آپ آئے نے معاشرہ صدر کیا ہے حالہ آپ دے ان کو بات چاہید ہے جس نہ کہہ کے جان اس نہ مننہ پر آپ آکے چلے گئے کہ حالات اسے دن دی رہے ہیں دیکھئے اسلام ایک ایسا بہترین قانون ہے جن نے سارے انہوں ایک لڑی چپرو دیتا ہے کارے گورے دی تمیز ختم کر دیتی ہے آلہ اور ادنا دا فرق مٹا دیتا ہے امیر غریب انہوں ایک جگہ دے بٹھاتا ہے آگیا انہیں لڑائی میں اگر وقت نماز تو قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز ایک ہی سام میں کھڑے ہوگے محمود و یاز نہ کو بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و محتاج و گنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اس سارے بیٹھے ہوئے کوئی پشان ہی نہیں سکتا بینہ سارے انہیں ایک ماں ہیں یا ماں جدہ جدہ نہیں اور آپ ہی بیٹھے نہیں ایدر سارے میرے ہی بکھو توانو قسم لگے جو میرے ہی بکھو مجلس سے بیٹھے ہوئے آپ ساری زندگی لطن پھلا کے صحابہ و جنہیں بیٹھے پوری زندگی اور پھر آپ ایک ایسی بات کر دے جیدی زدوے چاہے جیدی زدوے چاہے کے مولویاں دا کچھ نہیں لے رہا ہوں کیوں آپ فرمو دے زن کہ میرے صحابہ میرے سامنے میرے کسے سے عبیدی چوگلی نہ کریں میرا دل چوند ہے پھر سارے اولوں میرا دل صاف ہو گئے کیوں یہ رسول اللہ دی زبان دے الفاظ نے کسے ادا میرے کوئے سنداز نہ ذکر نہ کرنا کہ میں ادھے بارے پریشان ہو جاؤں ہون تشیدہ سو پھر جیدو مولوی کٹھے ہوں دے نے توبہ میری کرامن کاتبیر بھی تھاک جانے میں پڑے ہون مان سو سال ہے لو ہون توبہ میری یا اللہ میری توبہ یا اللہ میری توبہ یہ ہونا گلگرو آپ سارے انہوں نال ملایا ہے گیر بندہ آکے پہچان ہی نہیں سکتا باروں آیا کوئی ایوکم منکم محمد صلی اللہ یہ دسو یہ تو آٹیویچ نبی کہہ رہے ہیں اور پھر آپ کیسی معاشرہ دی تطہیر ہوئی کیسا معاشرہ سدھ رہے ہیں اور نہ بدویاں اور نہ چوراں اور نہ ڈاکوانوں تُسی اندازہ کرو کس سٹیج تے لیاندہ ہے کہ جیرے زمین تے بیٹھے نے اور انہوں نے تذکرہ آسمان تے ہو رہے ہیں کسے دنیا دیکھ قانون وچھ ایسی بات نہیں ملتی روس ہے رشیہ پڑھے لکھے ہو روس ہے اوس روس وچ مراہات درجات دے اعتبار نہ مل دی جیدہ درجہ اچھا ہے انہوں ریایت ملے گی امریکہ ایک ایسا ملک ہے جتھے کارے انہوں نفر دی نگاہ نہ دیکھیا جاندہ ہے بلکہ کارے گورے دا قانون جدہ جدہ ہے لیکن ایسے کہتے مل بیا مکہ موزمہ فتح ہوئے ہیں نماز دا وقت آیا ہے فرمایا اینہ بلال بلال کتھے ہیں لیاو بلال لو ایسرا عزتہ مل دی ہے فرمایا بلال بیت اللہ دی سیڑھی ہے تو چڑھ کے چھتے کھلو کے بیت اللہ دی چھتے کھلو کے ازان کہو لوکہ نو پتا چل جائے کہ رب نے بلال نو کی نہیں عزت بخشی ہے کہنے ایسا جی لے گے کوسر جنت نیرا دوروں آمن والے تے حکم نبیدہ موڑن والے رب نے دور نکالے عربوں عجموں ہب شیرا کو اچانن گیا گے رے پر باج نصیب نبیدے چاچے رہے گے بے چہنے یہ تھے کالے رنگ دے بلال نو اس نام بھیڑی ہیں رہے ہیں تے شاہ اور ہنو لٹر پہنڈے بھلے بھلے شاہییں روڑ دی ہیں پھر دی ہیں کوٹھے دی چھات دیکھ لوگے آزان جدوں دا بیت اللہ بڑھے ہیں او اس دن تو لیکن فتح مکہ تک کسے نے بیت اللہ دی چھات دی آزان نہیں کی کیوں جی آزان بھی آواز سن کے کوریش مکہ پریشان ہو گئے پہ ایک ہی بڑھے ہیں کہ جی یہ آبدی آمد تو بات حالات کس قدر بدلے نے حالات نے کس قدر پلٹا کھاتا ہے کہ جی اسلام نہ کنیا اس نہ ملیا نے اسلام نہ دیکھو نا پاکستان دا معاشرہ کے ہو جائے اسلام کس منزل تے لے گیا کہنے لگے آبی دینہ ساں دیکھنا سی دیکھو ایک کارے رنگ دا بلال بیت اللہ دی چھت تے کھلو کے ازان کہہ رہا ہے حالات بیت اللہ دی چھت نہیں آب نے خواب جو بکیا مراج دی رات دیکھیا ہے مراج دی رات رسول اللہ مراج دی رات آسمان تے گئے نے جنت الفردوس جو دی گزر رہے سن کھراک آیا آواز آئی جبریل نے پوچھے آیا کھراک کھرایا انہیں اکیت بلال دے پیران دی جتی دا کھراک جنت الفردوس جاہا دیا یہ دی او کارسط ہے بلال کارسط ہے تے او دے پینا دی جتی دیا ہٹ تے آواز جی دی جنت چاہ رہی ہے کیوں میں اوکاڑے آ رہے ہوں تو ہاڑی سمجھ ریف جنہی کا علم دی ہاں او کیوں نہیں ہوں دی ہوئے او تو انہوں کے میں سمجھا یہ مرنیوں یہ کتھے تک بہنجھے نہیں بلال کتھے گیا ہے پھر ہزتہ مرنی یا نہیں پھر دیکھو او تو ایس پاسے مڑے ایک کوٹھی ویکھی سونے دے چاندی دی پچھیا جبریل آکھ دی کوٹھی ہے اور ناکھا اے توڑے عمر دی کوٹھی ہے سونے دے چاندی دا محل آپ گاں ہوئے میں اندروں بیکھا کے ہو جائے کہ تم گاں گئے تھے اگروں آواز آئی اور تاں دی آواز آئی یا آپ نے پھر پیر پیشاں پا لیا کیوں نہیں یہ تھے اجازت لینی پہن دی ہے نا یہ تھے اجازت ہی لوڑی دی یہ تھے تھے پیر ایسے تھے نہیں جب سرکاری سان پھردہ ہے کوئی پچھنا نہیں آپ پیر رکھے درواز اچھ اے سامنے نقشہ لیاو صرف آپ دا حسن بیان کر کر کے میرے تو ہی سارے عزیز ہو میں سارے ناقیدت رکھنا پر ساری زندگی صورت ذکر کر دے رہے ہو ذرا سیرت نقشہ بھی سامنے لیا کر لے سیرت عبدی کیے اپنا کردار پیش کیتا ہے حل وجت مونی سادکن او قاذبا میری عمر ویچ میری بات بھی تُساں کرے چوٹ دیو میزش ملی بیکھی ہے حل وجت مونی سادکن او قاذبا فقد لبستو فیکم عمرم من قبلی افلا تاکلون مونی مہت تاکن او قدر ایک دور کزار کیزیں ماں دوسے ڈیزو تڑھ مواشرہ سثرہ لوگا دی کھائی پر گئی ایہو نا ایسا نا کیا تو ہی سارے دے سارے ایک باب دیو لا دو سارے ہیں دا پیو آدم تے سارے ہیں دی ماں ہوا یا ایوہ الناس انہا خلقناکم من ذکر و انساء و جالناکم شوبا و قبائلا لتارفو انہا اکرمکم من دللا یدکاکم ان اللہ علیم خبیر سارے ہیں دا باپ ایک کے دے سارے ہیں دی ماں ہوا ایک کے لیکن تو انہیں سارے ہیں جو اچھا کہہ رہا ہے کہہ نہیں اچھے کپڑے پا لے دوری تیری چوری استری پھرائی بہتریر قسم دی پیری جوتی پا لے سردے وال پوٹھے والے وڑیاں وڑیاں ملشہ رکھے ہیں دیڑیاں وڑیاں ملشہ رہا تھے اے ڈیڈی موچ جو میں کھوتی تھے چری لدی اے ڈیڈی موچ اے ڈیڈی نکلے ہیں دست یہ کی وجہ ہے عزت کا دین آلے معاشرہ دی تطہیر کے میں ہوئی محول کے میں صدریہ ہے حالات کے میں بدلے نے آپ ایک دن پہیدے نے مومن بخیل ہو سکتا ہے جو تسری ہو کیا بھائی ان پیسے لیا دے نہیں کہ نہیں قسم کھا جو پیسے ہیں ان کے نہیں قسم کھاؤ اور سوستی دیو مارے ہو دستے نہیں ہے نہ پھر تو انہوں سارے انہوں قسم لگے جیت پہے دے کے نہ جاؤ یہ پروگرام ہے ایقون المومن بخیلن محمد صاحب آپ کوڑوں پوچھتے نہیں سیا با مومن بخیل ہو سکتا ہے فرمایا ہاں فرمایا پھر ایقون المومن جباناً مومن بزدل ہو سکتا ہے فرمایا ہو سکتا ہے پھر اگے گیا ایقون المومن قذاباً اللہ دے نبی یہ دس ہو پھر مومن چوٹ بول سکتا ہے نہیں چوٹ وہ کیڑا مومن ہے اے مومن کیڑا آئے فرمایا مومن مر سکتا ہے بخیل ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے لیکن مومن دے جسم دے ٹکرے کر دیتے جان مومن چوٹ نہیں بول سکتا اے مومن چوٹ ہے نہیں بول سکتا سدو ہاں سارے مولوی بیکھو ہاں پھر کس کے سابدہ چوٹ بولے جندا ہے بھلے 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 تھوک دے سابنا ساری دیاری اے ہی بات آپ نے معاشرہ دی تطہیر کی تھی آئے نے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبار دوانہو سبل السلام و یخرجہم من الظلمات لنور بیدنہی و یہدیم الہ سرات مستقیم آئے نے کتاب سنائی ہے پھر راستہ دکھایا ہے اگے منزل نظر آئی ہے اور منزل مقصود تک پہنچے نے پھر او نا نو رب کریم نے پوری دنیا واسطے بتاؤر نمونے دے بیس کی تا اے کمائی آ کمائی ایدر بیکھو میریو پیاریو آئے کمائی ان رسول اللہ نے آنے کل کل آنے آئے آنے تے کمائی کی جدو جانا ہے پھر میں بیکھا پہ اکارج کی انقلاب ہوں دے رسول اللہ دے آمن دے بعد انقلاب آیا اور او نا نو جیڑے بینی رسول دی بیٹھے نے جنہ ایمان دی آکھا نا مصطفالہ چہرہ تکی ہے جنہ مگر پڑی ہیں نے نمازان تے جنہ رسول اللہ دے سامنے بیٹھ کے زانوے تلمز تے کی تے نے او زمین تے بیٹھے نے جنہ دا تذکرہ عرش محلہ دے ہو رہے ہیں کیوں جودہ رو بچا لہوئی مڈ بجا جے بسم اللہ ہاں 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 دا بھی نا جاری رہے ہیں ہاں دا بھی جاری رہے ہیں ہاں اے ویکو باز نہیں اینج میں نگی کر دیو دسو اینج کر دیو بجائے یعنی بلے 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 اے اے میرے اے میرے یار جے کراچی دے مولانا میرے کراچی دے رہنا لے یار جے دے اے ویکو اے در اے ویکو بھائی 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 لو جی بھائی لو جی بسم اللہ بڑی گئی ہے اللہ دے فضلنا ہم مردوں اٹھ دے اے ویکو یہ جلسہ ہے یہ پروگرام میں اس میں گفتگو کرنا دے بلکہ اس نہ کرو میری گا سنوں اس نہ کرو پہ ایٹھے ہیں ان دی بجائے اوٹھے ایک بندہ پھر کے کیوں جی موٹ موٹ تو ہاں چلائی ارمار موٹ تو ہاں ڈی بڑی مہربانی ہے اللہ تعالی تو انہیں جزائے خیر دے کہ میں میرے میرے شیخ میں گیا تھا کراچی ملاقات ہی نہیں دیکھو جی اب بسم اللہ پڑھ لو یہ سمجھو یہ ہوئی جلسہ ہے ہنہ آپ ایک ایسے معاشرہ دی تطہیر کی دیئے بہترین معاشرہ یہ تھے مول پہ اندہ ایمان اور کیا یا یوہنناس اے ساری دنیا انہ بے شک ہم نے خلقنا کم پیدا کیا ہم نے تم کو انہ خلقنا کم من ذکر و انسا ایک مرد اور ایک عورت خلقنا کم من ذکر و انسا و جالنا کم شعوب و قبائل تو اڈے قبیلے بنائے تو اڈے خاندان بنائے تو اڈیا برادریاں بنائیا علیدہ علیدہ تو اڈے گروہ بنائے انہ خلقنا کم من ذکر و انسا و جالنا کم شعوب و قبائل لتا ربوتا کتار ہو جائے لیکن عزت کے مل دیئے اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَدْقَاكُمْ اِنَّا عَلِيْمْ اَلِيمٌ خَبِیَرْ عَبْدِ عَابْدِ عَامَنْ دے بعد معاشرہ جی تطہیر کے سنداد نہ ہو رہی ہے اور معاشرہ کے میں صدرد ہے درمیان میں چیک دجھے دے بیٹھے وئے کوئی پہچان نہ سکے تو خبوشی اختیار کرو آپ جنگ تو واپس آ رہے دیکھئے ایدر جنگ تو واپس آ رہے فرمایا وضو کر لوں وضو کر لے ازان کہو ازان ہو گئی ہے فرمایا نماز پڑھنی ہے نماز پڑھ لئی ہے میدانِ کارزار ویج نماز ہو گئی ہے انہوں دیکھو میرا مرشد یہ میرا رہ پر یہ میرا رہ نماز آپ فرمون لگے کھانا کھاؤ گے نماز پڑھ کے انہوں نے کہا جی کھانا ہے فرمایا کی کھاؤ گے یہ حدیث ہے انہیں کی کھاؤ گے انہیں کی گوشت کھانا ہے اور جیدو پیر کامل ہو نا تیمہ کٹا گا دا آپ فرمان لگے تو انہوں گوشت ہی کھانے ہیں ایسرا آپ نے باوٹ ہوں گیا تیم فرمان لگے یہ تو ایک لیاؤ جانور اور میں اپنے ہاتھنا زبا کرنا ہوں ایک صحابی بولیا انہوں نے کہا جی میں زبا کرنا ہوں نا لے بیک جو ہم انجاج صحیح ہے ایک دوسرے پاسے سی انہیں آکھیں یہ زبا کرے گا کھال میں لاوانگا ایک تیجہ بولیا انہوں نے کہا گوشت میں بڑا مانگا نا نال چربی تے نا چھشرا تے نا پلے دی بوٹی ایک اور سی انہوں نے کیا جناب میں پکا مانگا تو اسی بڑے بڑے پکا پکوان جیدے نے ویکھینے پر میرا پکھرا ہوئے گا انہوں نے دسو اے سیرت اے سورت رسول نے ویچ بیٹھ کے جَعَلْنَاكُمْ شَعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَرَبُوا إِنَّاكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ عَدْقَاكُمْ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ انہوں زبا کر رہے ہیں اپنے اتنار دوسرا آئے ہیں اوہ کھل لانڈیا ہے تیسرا لے کے بھگتا گوشت پر آنڈیا ہے ایک ہور آیا یہ تھے ہاتھ میں ہی رمحال پڑے آئے ہیں منٹ منٹ باد اینج کر دا ہے شکریہ نے کہنی اُتے مکھی نہیں بین دیندہ اے کون نہیں ایک کون نے جنہیں یہ تریفہ آسوان تیوریہ نہیں لَا تَجَدُ قَوْمِ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اے ہیں عبدی آمد باد انقلاب آیا ہے صورت اقبہ سے پر سیرت ویخ لَا تَجَدُ قَوْمِ يَوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ يُوآدُونَ مَنْحَادَ اللَّهِ وَرْسُولَهُ وَلْعَوْكَانُوا آبَاهُمْ اَوْا ابْنَاهُمْ اَوْا اِخْوَانَهُمْ اَوْا شِیرَتُهُمْ وَلْآئِقَ قَدَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانِ وَعَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ ذَجْرِی مِنْ تَحْتِ حَلْنَا خَالِدِ نَفِيهَا رضی اللہ عنہم وَرْزُوْا اَنْهُمْ وَلْعَائِقَ حِزْبُ اللَّهُ سَارِ عَلَاءَ ذکر کر کے رسول دی کمائی ہے یہ میرے رسول دی زندگی دی احساس ہے یہ آپ دی ساری زندگی دی محنت ہے محول کے میں سدھ رہا سارے تھے سارے رب قریب فرمان نے اُلَاءِ کا حِزْبُ اللَّهُ کیا جی کیم معنی ہے اُلَاءِ کا حِزْبُ اللَّهُ یہ میری جماعت ہے یہ تیہاں نے ایک گجراتی ہیں دی جماعت ہے شجاعت اور اندی اے جدا بیوکوف امران پتھانے اے پی ٹی آئی اے دی جماعت ہے کیوں نہیں اے فلانے دی پارٹی ہے اے گجراتیاں دی پارٹی ہے اے امران دی پارٹی ہے اے شیدے ٹلی دی پارٹی ہے اے نواز شریف گنجو نواز شریف گنجے دی پارٹی ہے میرا کہتے ناک ڈوب کے مر جو چپنی بٹھل چناک ڈوب کے مر جاؤ اے کاریاں پارٹی ہے نا اے تھرسول دی سیرت نو سیرت ہے سورت ٹھیک ہے پر آپ نے سیرت دسی ساری زندگی گزر گئی آپ نے کسے بگانی اوردہ چیرہ نہیں بکھیا کیا جی مز ہے نا بیٹھے تھا نت کاف مسجد آپ دی اہلیہ صفیہ آئیے آپ اتنوں دی کہنے لگے چل میں دنوں ذرا گانک آنا مان تی جنو گانگ ہے اگو دوان ساری آرے سان لڑکی اونا دوان بلایا فرمایا ہے میری بیوی ہے تی ہون جاؤ اونا کہ سانو تو اڈے بارے شاک ہو سکتا جی فرمایا نا تو اڈے دل ویج کے دے شیطان اے نا پاوے کہ محمد گیری اورتنا ٹھولیا جا رہے کہہ جی اے زندگی اے رسول دی اور کائنات دے سامنے بتا اور نمونے دے پیش کیتا فرمایا اولائے کا حضب اللہ رسول دی کمائی یہ میری جماعت ہے فرمایا جمین دے بیٹھے نے جناتا تذکرہ آسمان دے ہو رہے ہیں معاشرے دیئے سندازنال تدہیر ہوئی ہے اور پکان والے نے پکایا ہے پھر سارے یہ کھاتا ہے کیوں جی ایک دن سفر اندر ایک بکری زبا کرن فرمایا اے جیڑی اے رویہ دے نا میں جیڑی پڑھن دیا اے اے شہر دیجے اے رویہ دیجے نا اے اکارے دیجے اے اکارے دیجے تفسیر محمدی تفسیر محمدی لگنا لے کتوں نے گنگیوں پورشہ ڈو نہیں جانتے لکھویاں کیوں جی ایک دن سفر اندر ایک بکری زبا کرن فرمایا ایک یار کے آمیں زبا کرا ایک لامن خل بتایا تریجے کے آمیں گوشت کٹا کیمہ خوب بناواں تیچو تھے کیا ہے میرے ذمہ خوب کباب پکاواں سب یار کمی مشغول ہوئے اٹھ حضرت بھی چونتا ہے چوپ چپاتے جنگل تین کر بھالن جمع لے آئے یارہ ارد کی تھی یسی کر دے یہ بھی کم رسولہ تو ساں کیوں تکلیف اٹھائی اللہ دیا مقبولہ نبی کے یار رب یار نہ رکھے جو ایک وچوں یارہ ہو ممتعد جدا ہو بیٹھے تے ہوئے شریک نکاراں سارے نے اپنی اپنی بات لے لئی لیکن اوہ پکان وارا سی اوہ بالن ہے نہیں تے پرلے واسے ہوئے کیا رسول اللہ لکنیاں سیدھے رکھی آئے یعنی میرے دوست معاشرہ دی تطہیر رسول اللہ دی آمندے بعد ہوئی اور پھر ویکیا انہیں سارے ہیں پھر ایس اندازنا دیکھو آپ جنگے بدرد موقع دیں ایسا ہف بن رہیے کھڑیے کتار فرمائے سدھے ہو جاؤ ایسے دیکھو سدھے ہو جاؤ گہرے نہیں ایک سے آپ یہ تھوڑا جگہ تھوڑا جگہ اے چھڑیے چھڑیوں لائیں فرمائے پیچھے ہو گئے برابر ہو برابر کھلو گئے آخری وقت ایک موقع آیا ہے فرمائے میرے میں کسے نہ زیادتی کیتی ہے میرے کھڑوں بدلہ لے لو قیامت والے دن نہ مطالبہ کرنا یہ انہوں نے اوہی صاحبی کہنے لگا جی میں بدلہ لے رہا ہے کیڑا انہوں نے آکھیں جنگے بدل دے موقع دے یہ تو صاحب بن رہی سی تے تو ہڑیے ہاتھیں چھڑی سی تے تو ساہو چھڑیے ایتھے لائیں میں نے وجہ بھی پتا ہے تے میں بھی لائیں آپ نے بہر مائے ٹھیک ہے ایدھے دیکھو چھڑیے آپ نے ہاتھیں تھلے کر لے آپ نے آتھر لے کی تے فرمایا اوہ تے تو ہی لائے انہیں گو گی کیا اوہ کہنے لگا جنہوں تُساہ چھڑی لائی سی اوہ تو میرے گلچ کمید نہیں سی تے اوہ کمید انہوں لاؤ کیوں جی کو کر دا ہے اے ہی مرشد اے ہی نور ایبران دینی ہائے ہائے اوہ کو یہ ہو جائے رہنما ملتا ہے رہنما دی رہنمایی بیٹھے معاشرہ دی کمیں تطہیر ہوئی جتے تو آپ نے کمید اتارے ہیں تے انہیں جلدی نہ آپ نے جپا پا لیا اوہ نہ کہے گی کرنا ہے اوہ نہ کہا میں اوہ اس دن دی نیت کیتی تھی پہ اے گلی آ دے تے دعا کرتا سا یا اللہ جب دنیا تو جاوا ایک ونی میرا سینہ تیرے مصطفیٰ سینے اندر نار لگ جائے تے جس سینے نہ سینہ لگ گیا میں سمجھنا رب میرے تھے دو دکھ دیا گھرام کر دے گا لیکن اے تھے یعنی دس سے ہے کہ اپنے ماں بین پھر جو نے کور بین والے نے اے شامدہ سفر ہو رہا ہے شامدہ یہ تھے کی حال ہے یا اللہ نیڑے ہو کے سنی اوہ لے گیا بیت المقدس یہاں چابیاں لہنواستے بیت المقدس یہاں چابیاں لہنواستے فروق اے آزم اب ایک ہو اب ایک ہو ماشاءاللہ گھر کر رہا ہے ماشاءاللہ عبدالکینی ممدیہ نوٹ ہی نوٹ ہے ماشاءاللہ یہ جیڑی ان قصر رہ گی تو ہڑے دے میں ہے اللہ ترجلات ہے تو انہوں پتہ ہے اوکڑا میرے باس ایک بڑا قابل قدر ہے پر میں بے کیا ایک اوکڑا لفظ ہندہ ہے ایک اوکڑا ہندہ ہے جنو کہے بندے نوشی لا کے دا لانا وے اوکڑا لائی دا اوکڑا نہیں لانا اوکڑا بڑھن کے رہے یہ تھے آپ جا رہے ہیں کہوں نہ امیر المومنی سواری تے سوارنے ایک منزل غلام بیندہ ہے تے ایک منزل تے عمر فاروق بیٹھ دے پیچھلی سواری تے سماں نہیں ایک کو بیہ سکتا ہے ایدھر دیکھو پچھو اللہ کے میرے اے ہے میرا مرشد اور میرا رہبر اور اے ہے میرا رہنما اوہ میں کائنات دے لیڈر مصطفیٰ دے پیران دی خاک تو قربان کر دیا اوہ کدھی مثال دیا اوہ چہے نسبت خاک رابا عالم پاک اوہ کون نے آ اوہ میں اس قانون نمنے ہے جنہا قانون رب زلجلال نے عرشتو نازل فرمایا ہے یہ قانون ساز کمیٹی ہے اور جنہا لنڈے دیا پینٹا بہنیاں نے اور جنہا کان دے نال کھڑو کے پشاپ کر دینے اور جنہا کدھی استنجا نہیں کی تھا جنہا دل کر دا ٹیمرہ کھڑو قانون ساز اسیمبلی دے ممبر منو نماز سنا دے نا اور میں انہا نمو منگیا نام دیا میرے ربہ یہ دور ہونا سی اور مواشرے دی تطہیر کے سندازنا ہوئی اور بگڑے ہوئے مواشرے نوا کے محمد نے تطہیر کر کے بغائی اے سندازنا انہا اے تکیں دے ہو تے کل نو انہا استقبال بھی کرنا ہے پر یہ منو انہا لالا لاؤ تے میں انہا تا تر لالا یا رسول اللہ آتے کہے ہو مدینے ہو تے میرے بانی کرو کو جب پاکستان دا بنا جاؤ اے امران نو تے سمجھا جاؤ کو کہ نہیں کہ نہیں پہ یہ ریاست مدینہ کے اندر ہے نا یہ نو تے سمجھا جاؤ کی خیال ہے جی ساڑا مطالبہ درست نہیں پہ یہ انہاں نو نا آنکھوں اتریوں انہیں انہیں نا آنکھوں اونا ہیں نا واپر کیا اونا ہیں نا اونا یہ ہونا ہے اور پھر آپ نے توانو نظر نہیں ہوا توانو انہیں نظر نہیں ہوا میں کہے منو کیوں انہیں نظر نہیں ہوا تواتھی ہے آنکھوئے کھنا لیں نہیں میں کہے ہو کری آنکھ ہے جیلنہ سپیشل بنو där منو نے سب کوئی نظر نہیں ہوا میں کہے دور تک بندے پرنہ دیکھ معاشرہ جی تطہیر کے سنداز نہ ہوئی محولوں کے سنداز نہ سوارے ہیں سیدنا عمر بن خطاب سواری تھے بیٹھے انہیں پیلی سواری تھے سوانے ایک مندل ہو بینے نے اور ایک مندل غلام بیٹھتا ہے جدو بیت المقدس دے قریب آئی اگے پانی آیا ہے اور اس پانی جو دی لگ رہے ہیں پیری جوتی ایک جور دیکھا گیاں دی اونا دوانو رسین البل لیا ہے موڈے تے ایک پیر گاہ لمکدہ ایک پیہ لٹکدہ ہے اور این اتفاق ایسا ہویا کہ بیت المقدس دی سرزمین ویچ عیسائی اور غیر مسلم سارے کھلوتے نے بیٹھنا ہے مسلمانہ دی سر برا دی کی شانو شوقتے جدو آئی تے او تھلے کرے نے اور غلام ہوتے ہیں اونا سوال کیتا یہ جڑا اوپر ہے او امیر المومنین ہیں او ناکھا نہیں اوڑا اوپر ہے غلام ہیں اور اذا امیر المومنین امیر المومنین ہوئے جڑا اردی مہار پھر کے پیدل چل رہے ہیں بیت المقدس دے عیسائی کہنے لگے اور جس دین میں جہاں چیز مل دیئے اس دین دی سجائی جساکی نہیں ہو سکتا اور پہلی نظر ویق کے محمد قدمہ بھی جا کے بیٹھے ہیں میرے ساتھیوں رسول اللہ دی آمن دے بعد پھرے تھے عمل درامت کر کے بخوایا ہے حالا ایک غساندہ شہدادہ ہے غساندہ شہدادہ تو انہوں پہتے ہیں شہدادہ یہاں دے جنا ناظ نخرا ہوں دے امیر المومنین عمر بن خطاب دے دور ویچ آگے غساندہ شہدادہ مسلمان ہوئے ہیں مسلمان بن تو بات تواف کر رہے ہیں بیت اللہ دا اور چوگا ہو دا انہیں زمین تے روڑ رہے ہیں پچھے ایک بدوی ہے ہو دا پیر چوڑے دے آیا ہے انہیں پیہنو مو کر کے بکیا کہ میرے چوڑے دے پیر کون رکھ دے زور دا تھپڑ ماریا اوس بدوی دے موتے غساندہ شہدادہ نے جیڑا شہدادہ امیر المومنین عمر بن خطاب دے ہاتھ دے اسلام لے ہو دے لیکن دیکھ انصاف دا تقاضہ مسابات کیا ہے وہ برابری جاری رسول اللہ نے قائم کر کے بکھائی ہے ساری عمر گانے میں جانے تھی لگا شدی ہے سورت دے ناظرہ سیرت نو منا کے بکھو پیاب دی سیرت کیسی ہے کوئی شہدادہ غلام سی بدوی بدوی ہے جا کے امیر المومنین دی عدالت کیس دائر کیتا ہے بلالے اشہدادہ نو انہیں کہہ دیئے نو پوچھو کیوں تھے بیت اللہ دا تواف سارے کردے ہیں ان کھول گیا بیت اللہ دا تواف کیوں نہیں ان جانے نا کیوں میں یہ آنکھ ہو جانا ہے مرنے واقع ہو جانا ہے ہاتھ گڑے کرو جانا ہے جدہ کو پہے کاٹ جانا ہے جو میرے کوڑا آجو دوسری پکا بات ہے وہ مہندیا کا جانا ہے اللہ دے فضل نا کیا جانا ہے ہاں نہیں نہیں بات ہی کوئی نہیں پروائی کوئی بھی نہیں تو انہوں بتا ہے اتراب دینے کوئی گل نہیں یہ ہو نا شہدادہ سامنے امیر المومنین دی عدال جی کھلوتا ہے ایس پاسے بدوی ہے بدوی نے کیا جی میرے تے بہموں گمان چھ نہیں شہدادہ دا چوگہ پیچھے رولتا جا رہے ہیں تے میرا پیر چوگہ دے آیا ہے قصدن نہیں پھول کے تے یہ نہ دیکھو میرے مو دے ایڈا زور دا تھپڑ ماریا ہے میرے اب ایک سوچ پہی ہے اور فیصلہ ہونڈا گیا ہے کیڑی عدالت چھ جائیے لَا جَجْرِ مَنَّكُمْ شَنَانُكُمْ مِنْ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوهُ اے دِلُوهُ وَاقْرَبُ لِتْتَقْوَىٰ ریاکاری نہیں دخواہ نہیں جانبداری نہیں اے حصول نے جلے رب زلجلال نے عرشت الزمین کے ناظر فرمائے لی بات سنن دے بعد امیر المومنین فرمائے لگے شہدادہ نو پیو دے الموکر مو کر کے اتھلے کر لے اس سے انداز نہ تیرے مو تے تھپڑ مارے توبہ 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 انہیں ہو سکتا ہے دعا کریا کرو اللہ تعالی مولویاں نو تحفظ دیں آنکھوں مرنے ہو آمیر مولویاں نو تحفظ مرے کسے مسید دا مولوی پاوے کنہ اپنا بنا دینا بھئی میری جماعت میرے نال بڑی مخلص ہے میں مو کہہ دیا جو مندے نے میرے واسطے ریل پہ لے نا نا کچھ چیزاں بھی نہیں لے سکتے مولوی غریب پتہ نہیں پہ کیڑی نماز آخری نماز ہے پہ کہنے بچی کیوں نہیں کیڑی نماز مانداری نا آخری ہے مولوی ذرا خطبہ لمحہ کر جاندہ ہے تو دے بیلہ بیٹھا ہونا ہے ہاں کا امی کرنے گا واہ بھئی واہ یا اللہ مولویاں نو تحفظ مصیب فرما میرا دل چاہونا ہے میرے کوئی نامال ہوئے مولویاں نو میں اپنے گھنوں دیا یہ ہونا کہنے لگے امیر مومنین پہ تُو شہداد ہے یہ ہے بدوی او تھے سارے کرتے نے کٹھا تواف تے او نے جان کے نہیں او دے کڑوں ویسے پہر آگیا تیرے چوگے دے او دے مو دے تُو تھپڑ مارے ہیں انہوں مساواد دائے ہیں انہوں انہوں نے مساواد کیوں نہیں یہ نہیں پوٹوزے زمانے جیسے مساواد آئی مساواد مو کر تیرے مو دے تھپڑ مارے تیرے یاد دوے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگو انہوں نے کہا جی یہ کہ میں یہ بدوی میں شہدادہ شہدادہ ہو دے سامنے ہاتھ جوڑے نا شہدادے دے مو دے او تھپڑ مارے نا انہوں نے کہا ایک دن دی منہ مولد دیو او اکارے دیو میری ساتھیو آئی اسلام او میں ایس اسلام نو مننے ہی او یادہ موجودہ دور پر پارٹیاں دا او مختلف گروپاں دا او کٹھے ہوکے اسلام لے ہونا چاندے ہو او اے انہوں اسی اسلام نہیں ہوں من دے اسی ہو یا ہین تے تستور تے اسلام مننے ہاں جیڑا رب سلسلام دے عرشتو محمد دے دل تے ناظر پر پارے اوہی کی کہنے سامنے ہاں ہے اوہی کی دنہ لو کٹھا مینو دا سا یہ تھے ہونے انہیں آکے ایک دن دا ٹیم دے ہو ٹیم لے آتے باہر جاندے ہیں سار کہنے گا اسلام ہے اے اسلام ہے چھوٹے 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 دنی کوئی نہیں اہلاؤں ہے یہ تے شدادیاں دے کوئی قدر ہی نہیں اے میں جلے ہے کہنے بدوی اوہ نا کوئی شدادیاں دے مو آتے چندہ مروانیاں یہ کوئی اسلام ہے آئی دے اسلام ہے اوہ نا کہا جی مرتد ہو گیا ہے بدل گیا ہے سہابہ نے آنکہ کہ امیر المومنین عمر بن خطاب نو بھئی اوہ بدل گیا ہے فرمائے اکبری چھڑ کے اے ہو جے کئی آکے بدل جان میں یہ پرداشت کرنگا پر اسلام دے قانون تے عمر کا دیداد نہیں آن دے گا یہ رسول نے دسیا ہے عابدی آمن دے بعد سرزمینِ عرب بچ انکلاب آیا ہے بگڑے ہوئے معاشرے لی تطہیر ہوئی ہے حالات کے میں صدرے نے اے دیکھو عمر بن خطاب نے اور ایدر کون نے حسن دے والد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ انہو دوبے بیٹھے ہوئے ہیں بات ہو رہی ہے دوما دی بات ہو رہی ہے ایک شخص آیا ونہا کیا میں علی دے بارے ایک بات کرنا چاہنا میں دعویٰ دائر کرنا ہے آپ نے فرمایا عابو الحسن اٹھے دی بات دا جواب دے جد اٹھے چیرے تے ملال سی گصہ سی سیدنا علی جدی ماں نے نا رکھیا حیدر لوگ اتراز کردے نے حیدر علی دا نام ماں نے حیدر رکھیا ہے یہ تو دو دھ پھلا کے علی نوں تے چار پائی تے لٹا کے اتے کپڑا دیندی تے جڑا کپڑا اتے پاندی جا گاؤں دی پیر مار مار کے علی پار دیندے دجا پاریا تجا ایک دن کہنے لگی انتا حیدر بے علی میں جیڑا کپڑا بھی دیا پار دینے انہوں کی پت ہے بے اتے ایام رضاعت دو دھ پھین دے ایام چا علی کپڑا پار دا بڑا ہو کے کپڑا سینہ پار کے را کرے گا یہ علی حیدر اونا کیا کم کم یا ابل حسن محمد صاحب چیرے تے ملال آیا گصہ آیا او دنہ بات انہیں کیتی لا جواب ہویا انہوں بٹھاتا وہ چلا گیا تے انہوں نے عمر بن خطاب بہدن علی یارے دس کہ جدو میں تیروں صرف کیا ہے ابو الحسن کھڑے ہو کے جواب دیو تے تیرہ چیرہ لال سرخ کیوں ہو گیا ہے دیکھ انہوں نے ایمانی غیرت اونا کیا منو ہی ایس وجہ تو گصہ نہیں آیا اوئے اکارے دیو باسیو اوئے کھڑے یاد رکھا کرو گے اور ساری زندگی گان بجان چیلن گئی اور سول دے اور چیرے دیا طریفہ ہون ٹھیک ہے پر اکوری سونے چیرے والا جنہا پیغام رہ کے آیا ہے اس پیغام تبھی گھور کرو تری دل دی دنیا بدل جائے یہ تے کی گیا ابو الحسن کنیت مولا علی دی مولا علی دی کنیت اور آپ فرمان دے سان من کندو مولا ہو فا علی مولا ہو من کندو مولا ہو جدا میں دوستا علی بھی ہوتا دوستے کون انکار کر سکتا ہے من کندو مولا ہو فا علی مولا ہو علی مولا ہے کوئی شاکی نہیں مولا دوست انہوں کہیں دے ہم انہا کیا تو ابو الحسن کیوں کیا ہے انہا کیا ہے منہوں گسائے اس وجہ نہ نہیں آیا پہ تُسا منہوں کیا کھڑا کہو لیکن چاہیدہ سی تو انہوں ابو الحسن نہیں سی کہنا جائیدہ والی میں تیری قائنات ساری تیرے تو قربان کر دیا تُو کدھا رشتے دار ہے تُو کدھے سردہ تا جے علی تُو حسنہن دا والد ہے علی تنہوں نے کنیا ازتا عطا فرمائیا نے اور رب دے رسول دیا نگام ایتینیا کی قدرہ نے فرمایا امیر المومنین عمر بن خطاب نو تو انہوں ابو الحسن نہیں سی کہنا چاہیدہ چاہیدہ سی علی اٹھ کے جواب دے تُسا میرا نا عدب نہ لیا ہے میں نو ڈار آیا ہے پہ غیر کتے اے نہ سمجھے پہ اے دے بچ کمزوری دکھائیے میں چند ہاں پہ عدب و احترام نال 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 کتے اسلام دے قانون تے دد نہ آجائے یہ اسلام ہے اور یہ وہ تعلیم ہے یہ رسول اللہ نے اپنی نبوبت دی تئیس سالہ زندگی بچ لوگاں دے سامنے پیش کیتی ہے اور آپ جدو گئے نے پوری دنیا جو فرمایا ہے رسول اللہ دے کمائیے اذا جانس اللہ والفتح ورائیت اللہ سے یدخلون فی دین اللہ افواجہ فوجان دے فوجان گروہ دے گروہ جماعتہ دے جماعتہ انہ دے سامنے اسلام پیش کیتا ہے میں تو اڈا بہت زیادہ اسمام لج ممنونہ اور میرے دل تو اڈی بہت زیادہ محبت ہے اور اے دے برخوردار نے او جے ساڑھے سن انہ دے والدکاری عبدالشمی صاحب او باقی سلائق سن بڑے قدردان سن تے میں اے نا نو اپنا پر خوردار سمجھنا آج بھی بہلو میں کیسی بھی میں جانا ہوں بڑا ضروری کامیں کہنے لگے پہلے مقصر چند منٹ او بھی چند منٹ پھر ہوتے بات کہنے لگے پھر چند منٹ پھر کہا جی پھر چند منٹ او چند منٹ منٹ کر کے نا کہیں ٹھیک گزر گئنے پر میں اے سواستے اٹھے بیٹھا اے او ہی کم کر سکتا ہے جیڑا نصار ہوئے جیڑا نصار نہ ہوئے وہ سبر نہیں ہندہ میں جماعت واسطے اج بھی خادمہ اور میں کل بھی خدمت کرن واسطے ہوں باقی رہی بات ہے کسے معاملے چھے کوئی پریشان ہوں انتی ضرورت نہیں یاد رکھو اتکت ہے جی فدا کی تکیا ہے کسے پاس ہے پریشان ہوں انتی ضرورت نہیں حضی صرف عوضہ مطاع جا جیڑا عرشوال ہے بس عزیعہ دے مطاع جا اور جب رب نہ رابطہ ہوئے تُسی دیکھو رب کریم نے میرے واسطے میرے واسطے آسمان دے دروازے کھول لینے میں کہتے زندگی جی گجرانا نہیں سی بے کیا ربِ ذل جلال دی قسمیں میں کہتے خواب جو بھی نہیں سی بے کیا بھی میں گجرانے جانا ہے پر او تھو تھا سیال کوڑتا ہے ایک آدمی ہے ان خواب آیا ہے خواب مسجد بنانی ہے تے استخارہ کیتا ہے او استخارہ بج کیا آ رہا ہے کہ یہ مسجد جاری بنانی ہے اے او تھے خطیب جے اے او تھے خواب ویکیا تے مسجد بنی تے خواب ویکیا کہ خطیب کرالے آماں تے رب کریم نے فرمایا خطیب عبداللہ نصار نو لے ہونا ہے اور او اس جگہ تے میں پانچ سال دار سا جمعہ پڑھایا ہے اے نو پچھو میرے برکردار نو ایک نہیں دو نہیں ہزار نہیں اور کئی ہزار بندے رب کریم نے اس جگہ تے ہیل دیس بڑھائے نہیں یہ میری محنت ہے اور میری کاوش ہے پر میں پلیسی دوگلی اختیار نہیں کیتی ایک کوئی بات ہے یاد رکھا اور میں مدانت اختیار نہیں کردہ میرے اندر کمزوری دا پہلو کوئی نہیں اور میں کہیں نہ کہ میرے اندر سچائی ہے میں نو رب نے دو چیزہ عطا فرمایا نے میرے سجے اتویج قرآنیں اور خبج محمد دا فرما نے اور جنوں کے حدد دل کرے اور میرے اندر بات کر لے کسے مانے جمعیہ نہیں جدا میری بات دا جواب دے سکے مصرح اکا کالھی عطا فرما یہ دی مصرح اکا کالھی عطا فرما یہ دی بات ر دان کے ڈاور ڈاون دا پر سو لوار دی سو لوار دی دیکھ نصار دی بجتے ساٹھ وجنی ہوتھے پر دانوی کو کم نہیں کر سکتا لہا میرے بچے میں ساری تیری تریح دراشریہ میں انہوں اپنا پر خردار سمجھنا یہ عبدالسمیدہ بیٹا یہ میرا بیٹا ہے رہن دی دنیا تک کہ چمکدہ دھمکدہ رہے گا اور انشاءاللہ اور رحمان ایتھے لوگ کے گجرانے والے پاسیول ایتھے لوگ کے سارے ویلو ایتھے لوگ کے اکوری پہنے درمیان چکندہ نے کوٹھے نے درخت نے سب نے پریتے لوگ کے اکوری اینج کر عبداللہ ایتھے اللہ نے فضل نہ نہ آفرت کہنا تریح سرے جبھرکہ اللہ مسل خاتہ ملوسی مسل خاتہ ملوسی ملوسی لہو جراب میرے